اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں ملکتی وہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل ہائی ویوورز آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں ہائی پروٹین پروٹا لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہوگا اس کے لئے ہمیں پالک لی ہے اور ایک گھٹھی لی ہے ہم نے میتھی کی تقریباً یہ ان دونگت کو ہم بری چوب کر لیں گے ہم اس کے بیبی جو لیوز ہوں گے ان کا استعمال کریں گے اس کے جو ٹہنیاں ہوں گے ان کا استعمال نہیں کریں گے یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی چیزوں کے لئے افیکٹیو ہوگا سردیوں کے موسم میں یہ ہمارے جو کمر میں درد جو ہمارے جوڑا میں درد ہوتا ہے اس کے لئے بہت ہی بینفیٹ ہے اس کے لئے ہمیں لیا ہے گیہو کاٹا گھر کی پیسی ہوئی چکی کا ہم آٹا لیں گے ڈیلڈ کپ ہم نے آٹا لیا ہے اور آدھا کپ ہم لیں گے بیسن کیا جا سکتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اپنے ہاتھ روک ہی نہیں پائیں گے یہاں پہ ہم نے دو سے تین عدد بریگ چاپ کی ہوئی ہری مرچوں کا استعمال کریں گے پیاس کا استعمال کریں گے ایک درمیانی سائز کا پیاس کا پراتھے میں بہت زبردست فلیور آئے گا جو ہم نے پالک اور میتھی کو دوک اچھی طرح واش کر لیا تھا ایک کپ تقریبا یہ بن چکی تھی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے دویں گے اس میں مٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہافٹی بلسپون ہم نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ہافٹی بلسپون یہاں پہ پسی بھی مرچ ایڈ کریں گے ہافٹی بلسپون ہاں پہ ہم کٹی بھی مرچ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم لیں گے دنیا ثابت دنیا لیں گے جس کا تقریبا ایک ٹیبلسپون ہم ہاتھ ہاتھوں پہ اچھی طرح سے مسل کے اس کا یوز کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کی خوشبو ہے اور زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے یعنی تدرہ کٹا ہوا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تقریبا ہافٹی بلسپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اس کو بھی ہاتھوں پہ اچھی طرح سے کرش کر کے ایڈ کریں گے اس سے بھی اس کی خوشبو جوہ زیادہ ڈویلپ ہو جاتی ہے اس میں ہم جو بھی چیزیں استعمال کریں یہ بہت ہائیپروٹین ہے اور ہمارے صحت کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہیں اس کے لیے میں دیسی گی کا استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی بھی گی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دو ٹیبلسپون اس میں گی ایڈ کیا ہے آپ اس میں آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ جب اس کا کھانے کا ٹیشٹ دیکھیں گے تو آپ بار بار اس کو بریک فاسٹ میں بنائیں گے یہ اتنا ہیوی اور پروٹین ہے کہ اس سارا دن آپ کو بوک بھی نہیں لگے گی اور کھانے میں بھی لواج جواب ہوگا چائے کے ساتھ اچار کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مزاتا ہے اب اس کا ہم آٹا گوند لیں گے جیسے عام روٹین میں ہم آٹا گوندتے ہیں اسی طرح اس کا آٹا آرام سے گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی آئڈ کریں گے اور اس کا ایک تیار کر لیں گے آٹا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی آئڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم ملاتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے آپ ایک سی جار میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آٹا بہت زبردست سوفٹ سا تیار ہو چکا ہے ہمیں آٹے کی کینسیڈنسی جسلی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا سوفٹ ہونا چاہیے کہ یہ آسانی سے اس کا جو پیڑا ہے وہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں زبردست یہ ہمارا پروٹین بریک فاسٹ تیار ہونے لگا ہے تھوڑا سہاتوں پہ آئل سپریٹ کریں گے اور جو تھوڑا پندرہ سے بیس منٹ کے ہم اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ ریسٹ پہ ہو چکا ہے اب ہم اس کا پیڑا تیار کریں گے جیسے عام روٹین میں ہم روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں اسی طرح اس کو ہم بیلن کے ساتھ بیلیں گے آپ ایک دفعہ اس کو گھر پہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر آپ کو ٹیسٹ نہ آئے تو پھر بتائیے گا مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا پروٹین بریک فاسٹ کیسا لگا بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو سنیکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی یم قسم کا یہ سنیک ہے اتنی مزے کی روٹی ہے کہ آپ ہاتھوں کو روک ہی نہیں پائیں گے اگر آپ پراتھوں کی دیکھنا چاہتے ہیں ریسپی تو مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے کریں کہ آپ کون سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک توالیا ہے جس کے اوپر ہم نے آسانی سے روٹی کو پھلا دیا ہے اب ایک سائٹ سے ہم اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے جیسے تھوڑی سی ہماری جو روٹی ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اس کو ہم ٹرن کر دیں گے یہاں پہ ہم گی کا استعمال کر رہے ہیں آپ بھی آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گی سے پراتھا بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے خستہ بنتا ہے سکریبینٹ ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے اوپر گیٹ پراتھ کر دیا ہے اب ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم اس کو اچھی طرح سے رورکنہ ہونے دیں گے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کی ہم سائٹ ٹرن کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کا یہ تیار ہو رہا ہے مید کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب میرے چینل اینڈ مور ریسپیز کے لئے میرے چینل پر وزٹ کریں آپ کو وہاں پر بہت ساری ایسی ریسپیز مل جائیں گی جو آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوں گی لیکن آپ کر کے مسالہ جات سے ہی اس کو تیار کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو بہت ایزی ٹو کوک ریسپیز ملیں گی اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی